وان وان جب جنرل وو سے ملتی ہے تو وہ اسے لڑکوں کے گیٹ اپ میں دیکھ کر ڈاٹتے ہیں کہ تم یہاں پر اس طرح سے رہتی ہو تو پتہ نہیں کون ہی تم سے شادی کرے گا تم جانتی ہونا کہ ایک لڑکی کی زندگی میں شادی ہی سب کچھ ہوتا ہے وان وان کہتی ہے کہ میرے خیال سے شادی سے زیادہ ضروری ٹھیک سے چھینہ ہوتا ہے یہ میری زندگی ہے اور میں کسی کے بھی اوپر ڈپینڈ نہیں ہونا چاہتی میں یہ بات خود ڈیسائٹ کروں گی کہ مجھے آگے چل کر کیا کرنا ہے یہ سن کر جنرل فو کو اس پر غصہ آشاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تم مجھ سے زبان لڑاؤگی پانچ دن ہے تمہارے پاس اگر تم نے کالیج کے اندر کسی لڑکی کو ریکروٹ نہیں کیا تو تم یہاں پر نہیں رہ سکتی تم میرے ساتھ واپس چل رہی ہو کلاس کے دوران وینچی کی نظر چھاتی ہے کہ وان وان بیمار ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیچر فین کے پانس لے کر چھاتا ہوں مگر وہ کہتی ہے کہ کلاس ابھی چالو ہے ختم ہوش آنے دو پھر ہم وہاں چلے چھائیں گے مگر تب ہی وہ بے ہوش ہو چھاتی ہے آگے وینچی وان وان کا دھیان رکھ رہا تھا تو وہ اسے کہتی ہے کہ تین دن میں ایکسام آنے والا ہے تو تم ایکسام کی تیاریاں کرو میں بلکل ٹھیک ہوں مگر وینچی نہیں مانتا تو چیشن اور لی دونوں ہی اسے اٹھا کر وہاں سے لے کر چھلے چھاتے ہیں لینگ شیو اسے کہتی ہے کہ لی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تو کیا تم سچ میں یہاں سے چھانے والی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں کیونکہ کونسا ایسا کولیش ہوگا جو کی فیمل سٹوڈنٹ کو ریکروٹ کرے گا اس لیے میں نے ہار مان لی ہے میں چلدی ہی یہاں سے چھانے والی ہوں حالانکہ میرا یہاں سے چھانے کا بلکل بھی من نہیں ہے تو دوسری طرف وینچی ایکسام کی وجہ سے کافی چنتہ میں نظر آ رہا تھا کہ وہ ٹاپ تھری میں آ پائے گا کی نہیں مگر چیشن اسے پھروسہ دلاتا ہے کہ تم کافی اچھا کر رہے ہو اگر ایسے ہی تیاری کرتے رہے تو ٹاپ تھری میں آ ہی چھاؤ گے وینچیو سے کہتا ہے کہ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں دوری آ گئی ہے تو چیشن کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے آج کل ہم سٹڈی کی وجہ سے کافی بیسی ہو گئے ہیں اس لیے شاید تمہیں ایسا لگ گیا ہوگا وینچیو سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بھی ون ون کو پسند کرتے ہو تو چیشن کہتا ہے کہ پر وہ تو تمہیں پسند کرتی ہے لیکن تم چنتہ مت کرو ہم پہلے بھی بیسٹ فرنڈ تھے اور ہمیشہ ہی رہیں گے آگے اگزام کا دن آشاتا ہے ایفے چالو اگزام کے دوران وینچی کی طرف ایک نوٹ فیکتا ہے کہ پروفیسر تانگ کی نظر اس نوٹ پر پڑشاتی ہے وہ چلا کر کہتے ہیں کہ وینچی تو اگزام میں چیٹنگ کر رہا ہے تو وینچی کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے مگر پروفیسر تانگ اسے کہتے ہیں کہ اب تم مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگا ہے مجھے تو لگا تھا کہ ٹاپ تھری کا سن کر تو اور بھی زیادہ محنت کرے گا لیکن نہیں تمہیں تو چیٹنگ کرنی ہے وینچی اسے کہتا ہے کہ آپ سرہ چیک کریے اس پیپر پر میری ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے مگر پروفیسر تانگ اس کی ایک بھی بات نہیں سنتے اسے الٹا سیدھا سنانے لگتے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا کہ میں نے تجھ جیسے واہیات بیٹے کو پیدا کیا ہے جو محنت کرنے کی جگہ پر اس طرح کے شورٹ کٹ راستے اپنا رہا ہے اس طرح کی کھنونی حرکتی کر رہا ہے وان وان ایفے کی طرف دیکھتی ہے ایفے ہنس رہا تھا تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کام ضرور اس کا ہی ہوگا وہ پروفیسر تانگ سے کہتی ہے کہ کیا میں اس نوٹ کو دیکھ سکتی ہوں وان وان اس نوٹ کو دھیان سے دیکھتی ہے اور پھر سبھی لوگوں سے کہتی ہے کہ اس پورے کالیچ میں ارچنٹ کا سپیلنگ ایفے کے علاوہ سبھی کو ٹھیک سے لکھنا آتا ہے ایفے کو ہی ارچنٹ کا سپیلنگ ٹھیک سے لکھنا نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوٹ ایفے کا ہے نا کی وینچی کا ایفے کہتا ہے کہ پروفیسر تانگ یہ مجھے فسان آشادی ہے یہ نوٹ میرا نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا تو وہ کہتی ہے کہ چلو سپروائزر کے پانچ شادے ہیں وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ سن کر ایفے ڈر شادہ ہے ان اپنی گلتی مان لیتا ہے کہ ہاں یہ نوٹ میرا ہی ہے پروفیسر تانگ کو اس پر گصہ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم جیسا سٹوڈنٹ مجھے اپنے کالیچ میں نہیں چاہیے میں ابھی کے ابھی تمہیں اپنے کالیچ سے ایکسپیل کرتا ہوں اب پروفیسر تانگ کو شرمیندگی محسوس ہوتی ہے کہ وینچے جب اسے کہہ رہا تھا کہ یہ نوٹ میرا نہیں ہے تب اس نے اس کی بات نہیں سنی وہ اسے معافی مانگنا شادے تھے مگر وینچی کو تو کافی زیادہ برا لگ گیا تھا اس لیے وہ روتی ہوئے وہاں سے چلا شادہ آئے یہاں پر ایفے اپنا بوڑی اب استر بانتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس وان وان وینچی چیشن اور لی کے بچے کو نہیں چھوڑوں گا میں اس سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا کہ تب ہی اس کا ایک چیلہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا لگا ہے کہ چنرل فو کا تو کوئی بھی بیٹا نہیں ہے بلکہ اس کی بیٹی ہے جو کی بلکل وان وان کی ہی طرح دکھتی ہے ایفے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چنرل فو کی بیٹی یہاں پر لڑکا بن کر آئی ہے اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ وانچین یعنی کی وان وان ہے بھگوان نے تو مجھے کافی اچھا موقع دیا ہے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اس معاملے کو میں راچہ تک کسیٹ کر لے چھاؤں گا تم ذرا میرا ایک کام کر دو وہ منشن میں چھا کر چنرل فو سے کہو کہ اس کا بیٹا وان چینگ بیمار پڑ گیا ہے یہاں پر وان وان ایکزم پورا ہو گیا تھا تو وہ ایکڈمی چھوڑ کر گھر چھانے کی تیاریاں کر رہی تھی کہ تب ہی اس کے پاس ایک لڑکا آ کر کہتا ہے کہ یہ لیٹر تمہیں وانچین نے دیا ہے آگے وہ وانچین سے ملنے کے لیے کسی سمسم چھگے پر چھاتی ہے جہاں پر ایفے کے کچھ بندے آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں تب ہی ایفے آ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا لگ گیا ہے کہ تمہیں ایک لڑکی ہو اور تمہارا افیر وانچین سے چل رہا ہے وان وان زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلانے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جتنا چلانا ہے چلاؤ یہاں پر تمہیں بچانے کوئی نہیں آنے والا اب ذرا میں بھی دیکھو کہ تمہیں ایک لڑکی ہو کی نہیں وہ جیسے ہی اس کے کپڑے اتارنے والا تھا کہ تب ہی وینچی آ کر کہتا ہے کہ اپنے گندے ہاتھ اس سے دور ہٹا ایفے کہتا ہے کہ سرہ دیکھو تو اس کا تو لور بھی آ گیا اب میں تم دونوں کا بھنڈا ساتھ میں فوڑ ہوں گا جیسے ہی ایفے کے لوگ وان وان کو مارنے والے تھے کہ وینچی بیش میں آ کر اسے پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر لی آ کر ان سبھی کی دھلائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب وہ تو ٹھہرا ایک جنرل اس لیے یہ لوگ اس کے سامنے بلکل بھی ٹک نہیں پاتے اگلے سین میں وہ چلا رہا تھا کہ کیا وہ ایک بڑے منتری کا بیٹا ہے تو ہم اسے ارسٹ بھی نہیں کر سکتے اگر دوبارہ اس نے میری وان وان کو ٹچ کیا تو میں اس کے ہاتھ پیر آنکھیں سب کچھ فار دوں گا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو اپنا ہاتھ تو ٹھیک کر لے پھر بعد میں ایفے کو دیکھ لیو آگے ہمیشہ کی طرح وینچی کی نوٹنگ کی چالو ہو چھاتی ہے وان وان چلنے میں اس کا سہارا بنی ہوئی تھی تو وہ کہتی ہے کہ چوٹ تو صرف تمہارے ہاتھ میں لگی ہے تو تمہارے پیر کیوں دکھ رہے ہیں وینچی کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بچا رہا تھا اور تمہیں بچانے کے چکر میں ہی یہ سب کچھ ہوا ہے تو تمہیں میری رسپونسبلیٹی لینی ہوگی آگے کھانا کھانے کے ٹائم پر بھی وہ نکھرے کر رہا تھا کہ تم ہی مجھے کھلا دو وان وان تو اس کی سیوہ چاکری کرتے کرتے تنگ آ گئی تھی جیسے ہی وان وان دوائی لینے کے لیے باہر شاتی ہے تو وینچی چشان سے لڑنے لگتا ہے کہ تب ہی وان وان آ کر یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا مدب یہ ہے کہ تم بلکل ٹھیک ہو چشان تو وہاں سے کرڑی ہی مار لیتا ہے کہ تم لوگ اپنا دیکھو میں تو چلا اگلے سین میں وان وان کافی پریشان بیٹھی تھی لنگ شیوز کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تم اس وجہ سے پریشان ہونا کیونکہ تمہیں یہ بات وینچی کو بتانی ہے کہ تم یہاں سے چھا رہی ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں ابھی میں یہی سوچ رہی ہوں کہ میں اسے یہ بات کیسے بتاؤ اگلے سین میں وینچی کہہ رہا تھا کہ وان وان نے مجھے آتی رات میں ملنے کے لیے کیوں بلایا ہوگا جب وان وان وہاں پر آتی ہے تو وہ اسے ٹوائلٹ دکھاتی ہے یہ دیکھ کر وینچی کو اپنا فلیش بیک یاد آشاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کہیں تم یہاں پر پھر سے دھماکہ تو نہیں کرنے والی نا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اتنا کہہ کر وہ اسے آسمان کی طرف دیکھنے کو کہتی ہے جہاں پر بہت سارے لال ٹینس چل رہے تھے وان وان اسے کہتی ہے کہ ہماری یہاں ایسا کہا چھاتا ہے کہ لال ٹینس پر مانگی ہوئی وش ضرور پوری ہوتی ہے تو یہ سن کر وینچی کہتا ہے کہ پھر ہم بھی ایسا کریں گے آگے وہ دونوں ساتھ میں لال ٹینس چلاتے ہیں وان وان کہتی ہے کہ پتہ نہیں میری وش پوری ہوگی کی نہیں تو وہ کہتا ہے کہ ضرور ہوگی وان وان کہتی ہے کہ فینچی اگر میں یہاں سے چلے گئی تو کیا تم مجھے یاد کروگے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں سونے کے ٹائم پر کھانے کے ٹائم پر کلاس میں مجھے تم ہر پل یاد آؤگی تو وہ کہتی ہے کہ اگر ایک دن میں کہیں کھو گئی تب تم کیا کروگے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کہیں سے بھی ٹھون نکالوں گا اور ہمیشہ ہی تمہیں اپنے پاس رکھوں گا اور تمہیں میں کبھی بھی خود سے در نہیں کروں گا اتنا کہہ کر وہ اسے کس کرتا ہے اگلے دن ایکسام کا ریسلٹ آ گیا تھا وینچی ٹاپ تھری میں تیسرے نمبر پر آیا تھا یہ دیکھ کر سب لوگ اسے کانگریچولیشن کہہ رہے تھے پروفیسر تانگ بھی اس بار اپنے نالا ایک بیٹے کی تعریف کر ہی دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تبیہی وہاں پر جنرل فو بھاگی ہوئے آتے ہیں ان وان وان سے کہتے ہیں کہ مجھے میسج ملا کہ تم بیمار ہو چلو یہاں سے ہمیں اس کالیش میں نہیں رہنا ہے جنرل فو کی آنے کے بعد سبی لوگوں کو پتہ لگیا تھا کہ وان وان ایک لڑکی ہے کہ تبیہی وہاں پر ایفے اپنے ڈیٹ کے ساتھ آشاتا ہے اس کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ کالیش میں ایک لڑکی لڑکا بن کر سٹڈی کرنے کے لیے آئیں یہ بہت ہی بڑا اپرات ہے کوئی بھی میجسٹریٹ اس گناہ کی سزا تمہیں نہیں دے سکتا بلکہ راچہ ہی یہ سب کچھ کرتے ہیں اگلی سین میں یہ چاروں لوگ جھیل کے اندر ہوتے ہیں ایفے ان سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ڈیٹ نے راچہ کو یہ والی بات بتا دی ہے کل راچہ خود تمہیں انٹیروگیٹ کرنے کے لیے آنے والے ہیں آج کی رات وان وان تمہیں جتنا چینہ ہے چھیلو کیونکہ کل تم مرنے والی ہو پھر ہم راچہ کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ایمپیریل کالیج میں لڑکا بن کر سٹڈی کرنے کے لیے گئی اس کی سزا تو صرف موت ہی ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں تو دوسری طرف لنگ شیو کوئین مدھر کے پاس گئی تھی وہ وان وان کا لکھا ریپورٹ اسے ریٹ کرنے کے لیے دیتی ہے دراصل میں وان وان کو پتا ہی تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ایک سپوس ہو ہی چھائے گی اس لیے پہلے ہی اس نے لنگ شیو کو کوئین مدھر کے پاس پھیچ دیا اگلی سین میں کوئین مدھر راچہ سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں ایمپیریل کالیج میں لڑکیوں کو بھی پڑھنے کی پرمیشن دے دینی چاہیے یہ ہمارے نیشن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے تبیہی وان وان ان بچوں کو لے کر آشاتی ہے جس کو وہ اپنے پرائیویٹ سکول میں پڑھا رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ یہ سارے بچے گریب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو بھکھا رہی ہے یہ لوگ پڑھنے لکھنے میں بہت زیادہ اچھے ہیں اگر ان کو چانس ملے تو یہ اپنا فیوچر ٹھیک کر سکتے ہیں آگے وہ بچے اپنا ٹیلنٹ راچہ کے سامنے شو کرتے ہیں ان کا یہ ٹیلنٹ دیکھ کر راچہ ان سے کافی امپریس ہو شاتے ہیں انوانوان سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چھا سکتی ہو آگے پروفیسر تانگ کے پاس راچہ کا فرمان آیا تھا وہ سبھی کو راچہ کا فرمان پڑھ کر سناتے ہیں انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ اب سے لڑکی آپ ہی کالیج چھا سکے گی کوئی بھی اگر پڑھنا لکھنا چاہتا ہے تو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ مائنے نہیں رکھے گا صرف نوبل ہی نہیں بلکہ جو کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ کالیج آ سکتا ہے اور اس میں کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی راچہ کا یہ فیصلہ سن کر یہ سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہو چھاتے ہیں پروفیسر تانگ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ جب تم دونوں چھوٹے تھے تب ہی میں نے اور جنرل فو نے تمہاری شادی تیہ کر دی تھی یہ سن کر وینچی بہت زیادہ شرما چھاتا ہے جنرل فو کہتے ہیں کہ بچے تو بہت زیادہ خوش ہیں تو ہمیں چلی ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دینی چاہیے جب وان وان لڑکی کے کپڑے پہن کر کالیج میں انٹر ہوتی ہے تو سبھی لوگ اسے دیکھ رہے تھے وینچی کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہیں اس طرح سے دیکھے وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ تمہیں ہم دونوں کی شادی میں آنا ہے وینچی نے یہ بات کچھ زیادہ ہی ڈیریکلی بول دی تھی جس وجہ سے وان وان تھوڑی امبیرس ہو چھاتی ہے آگے ان کی شادیہ ہو رہی تھی مطلب لی اور وینچی کی جیسے ہی لنگ شیو اور وان وان فلاور بکے فیکتی ہے تو ایک آنسی کے ہاتھ میں پڑتا ہے تو دوسرا چشان کے ہاتھ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوشر میں یہ دونوں کپل بننے والے ہیں اگلے سین میں وینچی جب وان وان کی ویل اوپن کرتا ہے تو وہ تو لنگ شیو تھی لنگ شیو بھی اسے دیکھ کر کافی شوکڈ ہوتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یہاں لی کا اظہار محبت چل رہا تھا مگر وان وان اس کی آواز کو سن کر کہتی ہے کہ تم یہاں پر ہو تب ہی وہاں پر وینچی اور لنگ شیو آشاتے ہیں وینچی وان وان کو لے کر اپنے کمرے میں آتا ہے این یہ والا سین یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں وان وان اسے کہتی ہے کہ میرا ایک سیکریٹ ہے دراصل میں میں فیوچر سے آئی ہوں مگر وینچی اس بات کو مزاک میں لے لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ڈراما یہی پر ہی ختم ہوتا ہے کہانی کے اینڈ میں ہیروین جو کی فیوچر سے آئی ہے وہ واپس فیوچر میں نہیں جاتی بلکہ پاسٹ میں ہی رہ چھاتی ہے اور اس کا دوسرا کوئی بھی سیزن نہیں ہے تو کہانی یہی پر ہی ختم ہوتی ہے اگر یہ سیریز آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اپنے فرنس کے ساتھ اس سے شیئر کرنا مت بھولنا تینکیو فر واشنگ موسیقی